السلام علیکم دوستو موسٹ ویلکم ایٹ آور چینل ٹوڈے فاریل لائف تو آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کوسچن ڈیسیمل فارم میں گیون ہو تو ہم اس کو ریشنل فارم میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو دوستو ہمیں یہ جو سٹیٹمیٹ گیون ہے پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تو دوستو ہمیں بسیکل یہ جو پارٹ اے اور پارٹ بی گیون ہے ہمیں یہ ڈیسیمل فارم میں گیون ہے ان کو ہم نے ریشنل فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے پارٹ اے کو ڈیسکس کر لیتے ہیں تو دوستو ہمیں جو پارٹ اے گیون ہے اس میں ہمیں گیون ہے کہ ہمارے پاس جو ایکس ہے وہ ایکل ہے زیرو پائنٹ تھری اور تھری کے اوپر ہے ایک لائن نظر آ رہی ہے ہمیں اس لائن کا کیا مطلب ہے بیسیکلی تھری کے اوپر جو لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈیسیمل کے بعد تھری جو ہے نا انفینٹ ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ڈیسیمل کے بعد ہم تھری 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 لکھتے جائیں گے اور اینڈ پہ ہم تین یا چار ڈارٹس لگا دیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہتم نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس ایکس ایکل آجے گا زیرو پائنٹ تھری تھری یہ چلتا جائے گا تو بیسیکلی اگر ہمارے پاس ڈیسیمل کے بعد ایک پوائنٹ ہوگا نا یعنی کہ جیسے ادھر تھری ہے اور تھری کے اوپر لائن ہے تو ہمارے پاس جو ایکویشن آئی ہے ایکس ایکل زیرو پائنٹ تھری تھری اس کو ہم دونوں سائیڈ پہ ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایکس کے ساتھ بھی ٹین آجے گا اور اسی طرح جو ہمارے پاس زیرو پائنٹ تھری تھری ہے اس کے ساتھ بھی ٹین ملٹیپلائی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے دونوں سائٹ پہ ملٹیپلائی کرنا ہے اب بیسیکلی دوستو ایکویشن نمبر 1 کو اگر ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں تو جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کو ہم ایکویشن نمبر 2 کنسیڈر کر لیں گے جیسے کہ ہمارے پاس آنسر آیا 10x equal 3.333 تو اس کو ہم ایکویشن نمبر 2 کنسیڈر کر لیتے ہیں تو نیکسٹ ہم کریں گے کہ جو ہمارے پاس ایکویشن نمبر 1 ہے نا اس کو ایکویشن نمبر 2 میں سے مائنس کر دیں گے تو دوستو ہمارے پاس جو ایکویشن نمبر 2 کی ویلیو ہے 10x اگر ہم اس 10x کو ایکویشن نمبر 1 کے x میں سے مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 10x مائنس x اسی طرح جو ہمارے پاس دوسری ایکویشن میں رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ویلیوز ہیں 3.333 اس کو بھی ہم 0.333 سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی ویلیوز آجیں گے اب 10x مائنس x کریں گے تو یہ 9x آجے گا اور اسی طرح 3.33 میں سے 0.33 کو مائنس کریں گے اسے آپ کیلکولیٹر پر بھی کر کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 3 اب بیسیکلی x کے ساتھ جو 9 ہے اس کو ہم دوسری سائٹ پر شفٹ کریں گے تو ہمارے پاس x ایکول آجے گا 1 by 3 تو دوستو بیسیکلی ہم نے یہی فائنڈ کرنا تھا کہ اگر ہمیں کوئی question decimal فارم میں گیون ہے یا دوسری الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی question اشاریہ کی فارم میں گیون ہے اور ہم اس کو بٹے کی فارم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یا rational فارم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اس کو کنورٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس آنسرہ ہے اس میں p ہے 1 اور جو ہمارے پاس q ہوتا ہے وہ ہے 3 تو یہ rational فارم میں کنورٹ ہو چکا ہے اسی طرح اب ہم part number b کو بھی discuss کر لیتے ہیں تو دوستو اب ہمیں جو part number b گیون ہے اس میں جو ہمارے پاس x ہے وہ equal ہے 0.23 اور 23 کے اوپر ایک لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ point کے بعد 23 infinitely repeat ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس point کے بعد آئے گا 23 again 23 again 23 اور last پہ ہم 3 یا 4 dots لگا دیں گے اس کو ہم equation number 1 consider کر لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے part number a میں آپ کے ساتھ discuss کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس decimal کے بعد ایک point ہوگا تو ہم equation number 1 کو 10 سے multiply کریں گے اسی طرح اگر ہمارے پاس decimal کے بعد 2 points ہوں گے جیسے کہ یہاں پہ 23 given ہے جس کے اوپر line ہے تو اگر 2 points given ہوں گے تو ہم equation number 1 کو 100 سے multiply کریں گے تو یہاں پہ جو x equal ہے 0.23 23 23 اس کو ہم 100 سے multiply کر لیتے ہیں تو دونوں سائٹ کو جب 100 سے multiply کریں گے تو ایک سائٹ پہ آجے گا 100 x اور دوسری سائٹ پہ آجے گا 23.23 اور 23 چلتا جائے گا تو اس کو short form میں 23 کے اوپر line بھی ہم لگا سکتے ہیں تو دوستو اب ہمارے پاس جو اوپر equation number 1 ہے اس کو نیچے والی equation number 2 میں سے minus کر لیتے ہیں تو basically اگر ہم left hand side کی بات کریں تو 100 x جو ہمارے پاس ہے وہ x میں سے minus ہوگا تو ہمارے پاس آجے گا 100 x minus x اسی طرح جو ہمارے پاس 23.23 ہے اگر ہم اس کو 0.23 میں سے minus کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 23 اب 100 x minus x کریں تو یہ 90 x آجے گا جبکہ equal کی دوسری سائٹ پہ 23 as it آجے گا اب جو ہمارے پاس x کے ساتھ 99 ہے اس کو دوسری سائٹ پہ شفٹ کریں گے تو یہ 23 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہمارے پاس x equal آجے گا 23 اور ڈیوائیڈ میں آجے گا 99 تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس decimal form میں ایک question given تھا 0.23 اس کو ہم نے rational form میں convert کر لیا ہے موسیقی موسیقی